موسیقی 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 بس دور وہاں پر جو کام کرتے تھے ان کی جانے چلے گی اچھا اس کے بعد ظلم یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کی منسٹر کے کہنے پر یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جی آئی ٹی کہہ رہی ہے میں صرف جی آئی ٹی کے فیلحال من درجات آپ تک پیش کر رہا ہوں ایم کیو ایم کے منسٹر کے کہنے پر فیکٹری مالکان کے خلاف ہی ایف آئی آر ہوئی فیکٹری مالکان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی انہوں نے اپنی پری ریسٹ یعنی کہ قبلس گرفتاری زمانت کرائی جو ایم کیو ایم منسٹر نے اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے خارج کروائی پھر اس منسٹر کے فرنڈ مین نے ایف آئی آر ختم کرانے کے لیے مالکان سے پندرہ کروڑ بھتا لیا اور یہ جی آئی ٹی کہتی ہے کہ وہ جو ایف آئی آر تب فیکٹری مالکان کے خلاف ہوئی تھی وہ جھوٹی تھی اس میں کہا گیا کہ یہ حادثہ تھا اس میں مالکان چوکی دار اور سٹاف کو ملزم بنایا گیا جبکہ اس ایف آئی آر جھوٹی کو ختم ہونا چاہیے نئی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے کیونکہ یہ حادثہ نہیں تھا یہ دہشتگردی کی کاروائی تھی جس کے پیچھے موٹف بھتا لینا تھا اور نئی ایف آئی آر میں باقاعدہ طور پر ریکمینڈیشنز ہیں کہ فلانے 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 لوگوں کو نامزد کیا جائے تو یہ تو ایک خلاص ہے جی آئی ٹی کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا میرے ساتھ ہیں مصطفیٰ کمال صاحب چیئمن پی ایس پی ہیں بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی کہتی ہے کہ یہ حادثہ نہیں تھا اور یہ باقاعدہ طور پر دہشتگردی کی ایک کاروائی تھی آپ اس جی آئی ٹی سے اتفاق کرتے ہیں ہماری پی ایس پی نے اور میں نے ابھی تک اس جی آئی ٹی کے تناظر پر اس سیشن میں کوئی بات کی نہیں ہے اس لیے کہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں بہت کچھ پتہ ہے اور میں ان تمام جو چیزیں مجھے پتہ ہیں لوگ اس کو متناظر کر رہے ہیں تو میں اس کو متناظر میں اپنے سچ بولنا نہیں چاہتا تاکہ یہ پہلے جھوٹ بولنے لوگ ٹھیک طرح سے زبردست طریقے سے بھونگیاں مار لنے ساری اور اس کے بعد پھر ہم جو اس کو جو ہمارے پاس سچ ہے وہ ریویل کریں گے آپ سچ بولیے آپ کو کسی کا ڈر ہے مصطفیٰ کمال صاحب جو آپ سچ بولنا نہیں چاہتے جی مجھے 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 کس سے ڈرتا ہوں کس سے نہیں ٹھی ہے جو ہے وہ مجھے پتہ ہے تو پھر سچ بولیے آپ اس سے نہ پوچھیں یہ والا تو سچ بولیے بولیے سچ یہ ہے کہ یہ کیس چل رہا ہے کوٹ میں کیس چل رہا ہے اور یہ کیس چل رہا ہے اور جب کوٹ جو فیصلہ کرے گا اس کے بعد پھر بات کریں گے نہیں کوٹ تو فیصلہ کرے گا اس کو کرے گا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ گارمنٹ آف سندھ نے ہوم ڈپارٹمنٹ پہ اپنی ویب سائٹ پہ جو جی آئی ٹی بلدیا ٹاؤن فیکٹری کے حوالے سے ایشو کی ہے اس جی آئی ٹی کے جو مندرجات ہیں اس کی جو ریکمینڈیشنز ہیں اس کی جو فائنڈنگز ہیں پی ایس پی کے فاؤنڈر کے طور پر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں یا کچھ حصے سے اتفاق کرتے ہیں کچھ سے اختلاف کرتے ہیں بتا دیجی جی آئی ٹی جو ہے وہ ایک ریپورٹ ہوتی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی یہ مجھے پتا ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ دوسری بات جی آپ کو آپ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوں کہ اس کے بعد جو اگلا پروسس ہوتا ہے وہ پھر پورٹ میں جا کر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو اگر تو یہ کیس چل نہیں رہا ہوتا تو پھر دیفنیٹی ابھی یہاں پر ڈسکس کر لیتے مصطفیٰ کمال صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کو آپ ایک حد سا سانحہ قرار دے چکے ہیں اور ابھی بھی آپ اس پر قائم ہے آپ نہیں سمجھتے کہ دہشتگردی کی کاروائی تھی میں اپنی ساری باتوں پر جو میں کہہ چکا ہوں آج سے چار سال پہلے آپ دیکھیں اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کا مطبع ایک ساری چیزوں پر جواب دے رکھا ہے پہلے سے تو آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بات کریں تو میں نے تو پہلے سے جواب پہلے سے اس کا مطبع جائیٹی پہلے سے بار دی میں یہ کچھ رہا تھا آپ سے کلیر ہوگی بات آپ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ تھا نہیں میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا میں نے جو کہتا تھا جو میں نے کہی ہوئی یہ باتیں وہ میں نے کہی ہوئی ہیں ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں ماضی میں آپ نے کہا کہ کیس چلتا ہے ابھی کیس چل رہا ہے چھوڑ دیں بات دوں ماضی میں آپ نے کہا کہ یہ حادثہ تھا آپ نے جائیٹی رپورٹ پڑی ہے مصطفیٰ کمال سب جی ساری چیزیں پڑی ہیں اب اگر آپ نے جائیٹی رپورٹ پڑی ہے تو اس جائیٹی رپورٹ میں جو بھی فائننگز میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائیں جس کی بنیاد پر جائیٹی نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ حادثہ یا سانیہ نہیں تھا بلکہ دہشتگردی کی کاروائی تھی اور اس کے پیچھے موٹیو بھتا لینا تھا اور وہ جب بھتا نہیں ملا تو پھر فیکٹری کو آگ لگا دی گئی اور جانے کس کی گئی معصوم دو سو انسٹھ مزدوروں کی آپ چھوڑ میں اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا میرے پاس ساری باتوں کا جواب ہے میں اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا سر کرے نا میرے پاس ساری باتوں کا جواب دو سو ساٹھ لوگ مرے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب جی جی میں نے ریسکیو کیا ہے جی آپ ابھی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں میں چار گھنٹے کے بعد اس فیکٹری پہ کھڑا تھا چھوڑ دیں بات دوں پہلی بات تو یہ کہ میں لاہور میں نہیں بیٹھا ہوا پہلی بات تو یہ کہ میں لاہور میں نہیں بیٹھا ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وزٹ کیا تھا تو آپ کے وزٹ کے بعد کیا ہوا وہاں پہ ایک جھوٹی اف ای آر کٹ گئی مالکان کے خلاف سٹاف کے خلاف چوکیداروں کے خلاف انہی لوگوں کو جو لوگ وکٹمز تھے ملزم بنا دیا گیا سر یہ آپ کے وزٹ کا نتیجہ تھا سر میں آپ سے الوجنا نے جی 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 مجھے آپ جو وہ الزام ٹھہرائیں ساری چیزوں کا آگے چلتے ہیں چلیں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا حماد صدیقی صاحب کے حوالے سے جن کا جی آئی ٹی رپورٹ میں نام ہے اور کہا گیا کہ ان کے کہنے پر رحمان بھولا نے بیس کروڑ بھتا مانگا تھا فیکٹری مالکان سے آپ نے کیا کہا ان کی صفائی میں آپ کو سنا دیتا بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب آپ اس بنیاد پہ کیا آپ کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر حماد صدیقی کو جانتا ہوں اس وجہ سے مجھے پتا ہے کہ اس نے ایک کام نہیں کیا ہوگا لیکن صرف جانتے تو آپ الطاف حسین صاحب کو بھی تھے لیکن اس کے باوجود آپ کو نہیں پتا لگا دوہزار سولہ میں جب تک آپ واپس نہیں آئے کہ الطاف حسین کیسا آدمی تھا اور کیا کیا کارویں کراتا تھا تین مارچ دوہزار سولہ کے جب آپ پاکستان واپس آئے تب آپ نے الطاف حسین کے بارے میں کیا کہا اور پہلے کیا کہتے تھے میں وہ نہیں دکھاتا لیکن تب کیا کہا یہ سنی بڑے جذباتی ہو کر مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے تھے اور پھر مصطفیٰ صاحب اکیس جون دوہزار بیس حالی میں آپ نے الطاف حسین کے بارے میں کیا کہا حالانکہ جانتے تو آپ انہیں بھی تھے یہ بھی سن لیجئے تو مصطفیٰ کمال صاحب جانتے تو آپ الطاف حسین صاحب کو بھی تھے اب مجھے پلیز اس بات کا جواب دے دیں کہ دوزار بیس میں آپ کہہ رہے ہیں دوزار سولہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوفر ہے نو سرباز ہے اس کو خون چاہیے ہر حالت میں انڈیا اسے پیسے دیتا تھا یہ رو کے لیے کام کرتا تھا تو نہیں پتا لگا نا آپ کو پہلے تو حماد صدیقی کے بارے میں آپ کو کیسے اتنے وسوخ سے پتا ہے جب یہ ٹائم آئے گا ابھی دو جو میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب سر دیت سوالہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سوالہ آپ کہہ رہے ہیں چلیے مجھے یہ فرمائے گا مصطفیٰ کمال صاحب دوزار بارہ سے پہلے آپ کو نہیں بتا تھا کہ الطاف حسین ہندوستان سے پیسے لے رہے ہیں رو کے لیے کام کر رہے ہیں نہیں پتا تھا اور الطاف حسین اتنا بھولا تھا کہ اس نے خود بتایا تو آپ کو پتا چلا دوز آپ کو پتا نہیں چلا آپ کو آپ نے چلی مجھے سنا مہین ہے پہلے یہ میں دو سو دفعہ انٹرو دے چکا ہوں دوہزار دس میں ڈاکٹر مران فاروق جب مدر ہوا تو اس کے بعد جوہے وہ اسکالڈنڈ یارڈ پیپر لے گئی وہاں سے پھر انہوں نے اس کو ٹرانسٹیٹ کیا دوہزار بارہ میں انہوں نے ان کو انٹرویو کرنا شروع کیا جب ان کو جا کر پتا چلا کہ بھئی یہ رو سے یہاں پہ ان کے ڈاکومنٹس مل گئے ہیں ان کے پاس رو نے جب ان کو اسکالڈنڈ یارڈ نے جب ان کو والتاہ حسین صاحب کو تارک میر صاحب کو اور ایمانور صاحب کو بلا کر لندن میں پوچھا پوچھنا شروع کیا دوہزار بارہ کے اینڈ میں اور انہوں نے جب وہاں پر کانفیشنل اسٹیٹمنٹس دے دیں جب انہوں نے پھر ہمیں کچھ لوگوں کو ڈسکلوز کیا اس والی بات کو یہ ہے اس کی کہانی اچھا مصطفیٰ کمال صاحب حماد صدیقی پر واپس آتے ہیں حماد صدیقی صاحب ہے کہاں پہ مطلب کہ اگر وہ انوسنٹ ہیں تو آجائیں اپنی بے گناہی ثابت کر دیں کدھر ہم وہ ویسے آج کل دی مجھے نہیں پتا میرے پاس نہیں آپ کو کوئی علم نہیں ہے نہیں اور مفرور کیوں ہیں آپ کے خیال میں جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انوسنٹ ہیں تو مفرور کیوں ہیں اگر ایک آدمی بے گناہ تو بھاگ کیوں جاتا ہے میری پارٹی میں نہیں ہیں آج کوئی میرا ان سے رابطہ ہے جب ملیں گے تو میں پوچھ کے بتاؤں گا کہ کیوں مفرور رہے ہیں لیکن آپ پھر بھی انہیں ڈیفینڈ تو کر رہے ہیں چاہے آپ کی پارٹی میں نہیں ہیں جی میں میں اپنی بات پر سٹینٹ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے میری بات سنائی ویڈیو پر دکھائی میں اس سے یوٹن نہیں لے رہا ٹرابلم یہ ہے کہ آپ سٹینٹ تو کر رہے ہیں اور آپ کی حمد کی داد دینی پڑے گی لیکن آپ سٹینٹ کیوں کر رہے ہیں یہ وجہ آپ نہیں بتاتے اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا اور آپ نے جی وہ ساری باتیں بتانے والی نہیں ہوتی آپ کا کام پوچھنا ہے کب بتائیں گے کس کو بتائیں گے سر آلریڈی بڑی لاشیں گردی کر رہا ہے کوٹ میں جی جی ہم نہیں رکوا ہیں لاشیں کوٹ میں تو ہم نہیں رکوا ہیں ہمارے آنے کے بعد کوٹ میں آپ جائن کریں گے جا کے اس کیس کو بلدیا ٹاؤن فیکٹری کو مطلب میں کس حوال سے جوائن کروں جا کے کوٹ وٹنس بن جائیں درخواست دے دیں کہ میرے پاس معلومات ہے جو آپ مجھے نہیں دے رہے ہیں آپ کوٹ وٹنس بن کے عدالت میں بتا سکتے ہیں معلومات جو آپ کے پاس نہیں میرے پاس جو ہے وہ عدالت سے جو جو پروسیڈنگ چل لی ہیں مجھے وہیں سے ساری معلومات آ رہی ہیں اور کمپیٹ ہو جائے گا تو آپ کو بھی پتا چل جائے گی نہیں عدالت کے پاس وہ معلومات نہیں ہوں گی جو آپ کے پاس ہیں تو آپ کے پاس جو معلومات ہیں آپ کوٹ وٹنس کے طور پر عدالت دے سکتے ہیں وکیل کے حیثیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں عدالت کے پاس عدالت کے پاس جو ہے وہ ساری معلومات ہیں جو میرے پاس معلومات ہیں اچھا چلیے آپ نے حماد صدیقی کے حوالے سے کہا کہ وہ آپ کی پارٹی کا بندہ نہیں ہے لیکن ایک بندہ آپ کی پارٹی کا ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ بندہ ہے انیس قائم خانی جب آپ پاکستان واپس آئے تھے دوہزار سولہ میں آپ کے ساتھ وہ بیٹھے تھے انیس قائم خانی صاحب اور ان کا بھی ذکر ہیں یہ آج بھی ہیں ہمارے ساتھ جی یہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں جی جی ماشاءاللہ آج بھی آپ کے ساتھ ہیں ان کا بھی ذکر ہے اس جی آئی ٹی میں وہ آپ نے پڑھا سر نہیں ان کا ذکر نہیں ہے جی آئی ٹی میں سر ہے پیراگراف نمبر انیس پوسٹ انسیڈنٹ ایکسٹورشن جی آئی ٹی کے پیراگراف انیس میں لکھا ہے کہ دوہزار تیرہ میں جیل سے جب مالکان باہر آئے تو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا ایم کی طرف سے لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایم کی ایم کے ساتھ معاملات کو تیہ کیا جائے جو فیکٹری مالکان تھے انہوں نے شوکت خیام نامی ایک آدمی سے رابطہ کیا جس نے انہیں علی حسن نامی ایک آدمی سے ملوایا جو یہ کلیم کرتا تھا کہ انیس قائم خانی جو اس وقت کے ڈیپٹی کنوینئر رابطہ کمیٹی ہیں متحدہ قومی موفمنٹ کے ان کے وہ بہت قریب ہے تو شوکت تو علی حسن سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں فیکٹری مالکان کی اور علی حسن نے انہیں بتایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ پر کیجویلٹی یعنی کہ پر جان بھاک ہونے والے بندے کے حوالے سے ڈھائی لاکھ روپے اور ایک لاکھ پر وکٹم جو کہ زخمی ہوا ہے اس کے حوالے سے دے دیں پیسہ ایک بینک اکاؤنٹ میں ڈالیں جب تک کمپنسیشن ایم کیو ایم نہیں کرتی ہے پارٹی پلاتفارم سے مالکان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے جی آئی ٹی کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ پانچ کروڑ اٹھانوے لاکھ علی حسن کے دیئے گئے اکاؤنٹ میں ڈالا اور اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی ہیں اور کہا یہ گیا تھا کہ انیس قائم خانی صاحب تک یہ پیسے پہنچیں گے اور آگے وکٹمز کو جائیں گے لیکن آج تک پیسے متاثرین کو نہیں پہنچے یہ مالکان کا سٹیٹمنٹ ہے جب انہوں نے علی حسن سے پوچھا تو علی حسن نے یہ کہا کہ یہ پیسے انیس قائم خانی کو جا چکے ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ایسی ہے جیسے شیر کے موں میں ہاتھ ڈالنا تو لہٰذا اس رقم کے بارے میں نہ پوچھو یہ نہیں پڑھا اپنے جی آئی ٹی میں یہ پڑھا ہے پڑھا نو کومنٹس اگن سر نہیں نہیں تو کیس چلے نا تو انیس قائم خانی کیس چلتا ہے ابھی آپ کو آپ بھی میں آپ کو بولنا بتانا نہیں چاہتا تاکہ آپ جائے وہ اسی طرح کی الوجینز میں رہیں اور میں کیس چلے ہیں یہ ہے میرا جواب کیس کوٹ میں چلے ہیں اور اس کی ہریں ہر ہفتے ہریں ہوتی اس کی صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ میری الوجینز نہیں ہے یہ تو جی آئی ٹی کی ریکمینڈیشن ہے اور جی آئی ٹی نے جو ریکمینڈیشن دی ہے اس کے اندر انہوں نے دیکھیں بریسٹر صاحب سر بریسٹر صاحب بریسٹر صاحب سر جی آئی ٹی کا اگلا پروسس جو ہے وہ کوٹ میں کیس چلنا ہوتا ہے ایف آئیر کٹتی ہے جی آئی ٹی کی بنا پر کوٹ میں کیس چلنا ہوتا ہے وہاں پہ تمام جن کو ملزمان جی آئی ٹی گردان رہے ہیں ان کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ آریسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کے پر کیس چلا اور یہ کیس چار ساتھ سے چل رہا ہے اور انیس قائم خانی اس جائیٹی آپ نے جو یہ واقعے جو پڑھ رہے ہیں اس میں ایک تیسرے آدمی کا ذکر کر رہے ہیں جس نے یہ والی بات کہی اور جائیٹی کے سامنے اور تمام لوگوں کے سامنے اور جب کورٹ میں کیس چلا ہے سارا تو اس میں جو ہے وہ انیس قائم خانی جو ہے وہ اس میں نہیں ہے جائیٹی میں کہیں پہ نام نہیں لکھا گیا کہ انیس قائم خانی نے یہ والا کام یا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو ایک سٹوری ہے اس جائیٹی کے اندر کہ فلانے فلان کو پیسے دیا فلان نے یہ بولا فلان نے یہ بولا تو جائیٹی میں جتنے لوگوں کا بھی کے نام ہے جائیٹی میں وہ تمام لوگ آ آرسٹ ہیں اور آرسٹ ہو کر وہ کوٹ میں یا تو بیل پر ہیں یا پھر وہ اپنے مقادمات کو فیس کر رہے ہیں اور کوٹ میں ہر ہفتے اس کی جی ہیرنگ ہو رہی ہے پچھلے چال ساروں اس کا اگلا پروسس جائیٹی اگلا پروسیس جو کوٹ کا ہونا ہوتا ہے وہ کوٹ میں پروسیس اس کا چل رہا ہے اور اس میں انیس قائم خانی صاحب نہیں ہے مصطفیٰ قبال صاحب یہاں تک آپ کی بات درست ہے کہ جو ریکمینڈیشنز تھی جی آئی ٹی کے ان لوگوں کے خلاف ایف ای آر درج کی جائے اس میں انیس قائم خانی صاحب کا نام نہیں ہے لیکن ان کے مو بولے بیٹے یا لے پالک بیٹے ڈاکٹر عبدالستار کا نام ہے اس کے اندر اور پھر جی آئی ٹی کے مطابق اس رقم یہ جو رقم دی گئی تھی جو بعد میں علی حسن نے کہا کہ انیس قائم خانی صاحب تک پہنچ گیا ہے وکٹمز کو پہنچے گی لیکن وہ کلیم کرتے ہیں کبھی پہنچی نہیں اور کہا دوبارہ پوچھو نہیں نہیں تو ایسے یہ جیسے شیر کے موں میں ہاتھ ڈال رہے ہو تو جی آئی ٹی یہ کہتی ہے کہ اس رقم کی مختلف اکاؤنٹس میں منتقلی ہوئی اور جائیدادوں کی تفصیل بھی بیان کیے جن میں سے ایک اکاؤنٹ انیس قائم خانی کے لے پالک یا مو بولے بیٹے ڈاکٹر عبدالستار کا بھی ہے اور جی آئی ٹی کہتی ہے کہ ایف ای آر میں ڈاکٹر عبدالستار کو بھی شامل کیا جائے تو ذکر تو ہے نا انیس قائم خانی صاحب کا ذکر ہے یہ کیس چل رہا ہے بیرسر صاحب اور انیس قائم خانی کے جس جن کا آپ ڈاکٹر ڈاکٹر ستار کا ذکر کر رہے ہیں اس جی آئی ٹی میں بھی ان کے اکاؤنٹ میں ان کے ریلیٹڈ اکاؤنٹ میں کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے جانے کی کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر ستار کا اس کے اندر جو ہے وہ کہیں سے بھی کسی اکاؤنٹ سے پیسے جانے کا نہیں ہے اور اس کے بعد جو جتنی بھی نام ہیں اس سارے کوٹ میں ہر ہفتے حاضر ہوتے ہیں میں صرف بٹسن پیسز میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ یہ جو لوگ آج یہ بھونگیاں مار رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں جی آئی ٹی پر جو بات کریں یہ کیس متاثر ہوگا میرے پاس بہت ساری معلومات ہیں میں جب یہ کیس کنکلوٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو وہ میں ساری باتیں تفصیل کے ساتھ رکھتوں گا اور بہت ساری چیزیں جو آپ کو پتا چل جائیں گے ہمارے پاس تو ہر ویکلی اس کی ریپورٹ آتی ہے اور ہم چار سالوں یہ سارے سوالات چار سال پہلے سلیہ سر جائے جی کا ذکر یہ آپ پر ختم کرتے ہیں لیکن میں ایکسپیک کر رہا تھا کہ آپ مجھے کچھ معلومات دیں گے سوالے سے جو ایکسکلوسیب لی آپ کے پاس ہے لیکن آپ کی مرضی ہیں آگے جلتے ہیں سر مجھے صرف ایک جنرل سوال کے جو معلومات دے دوں گا وہ معلومات وہ معلومات آپ کو میں جے وہ دے دوں گا اگر آپ کی خواہش ہوگی جاننے کی اگر آپ کے پرسن آپ کو جاننا ہوں تو میں آپ کو معلومات دے دوں گا لیکن دیفنیٹلی پبلکلی میں آپ کو یہ معلومات اس لی نہیں دے سکتا کہ یہ کیس متاثر ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت پر الطاف حسین کے خلاف نعرہ لگایا عالم بقاوت بلند کیا جب سچ بولنے کی سزا موت ہوتی تھی لیکن انفرشنیٹلی وہ ڈیٹس میچ نہیں کری آپ کے اس بیان کے ساتھ کیونکہ دوہزار سولہ میں جب آپ واپس آئے ہیں تو آلریڈی پاکستان رینجرز کا فوج کا آپریشن ایم کیو ایم اور دیگر ملٹن ونگز جو تھے سیاسی جماعتوں کے ان کے خلاف شروع ہو چکا ہوا تھا اور وہ ٹائم تھا جب واپس آکے آپ نے الطاف حسین کے خلاف آواز اٹھائی لیکن وہ ٹائم جب الطاف حسین ایک خوف اور دہشت کی علامت تھا جس کی ایک وال سے کراچی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتی تھی اربو روپے کا ایکانومی کا نقصان ہوتا تھا وہ جب نراز ہوتے تھے تو پوری رابطہ کمیٹی سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے تھے بھائی ہمیں ماف کر دیں بھائی ہمیں ماف کر دیں تب 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 شاید آپ بھی اس کا حصہ ہوتے تھے if I'm not wrong تو جب آپ نے جی آپ کو آپ تھوڑے سے آپ کی نولیش کے لیے چونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں ایم کیم کا پارٹ رہے ہیں جیس آپ نے جس دوہزار پندرہ کے آرمی آپریشن کا آپ نے ذکر کیا رینجز کی آپریشن کا ذکر کیا ایم کیم کے پر یہ آپریشن نائنٹین ایٹی ایٹ سے ہو رہا ہے اور یہ کوئی پہلا آپریشن نہیں ہے ایک ایک دن میں نائنزرو پہ تین نائنٹین نائنٹی ٹو میں تین تین دفعہ چھاپے پڑھتے تھے دن میں تین دفعہ چھاپے پڑھتے تھے ایم کیم ختم نہیں ہوئی ایم کیم بند نہیں ہوئی ہر آپریشن کے بعد ایم کیم پہلے سے زیادہ مضبوط نکل کر آئی ہے اس لیے کہ الطاق حسین صاحب کو کسی کے پکڑے جانے پر مارے جانے پر کوئی تکلیف کوئی دکھ کوئی افسوس نہیں ہے اور وہ تو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ رینجرز پولیس ان کو جو ہے وہ روزانہ دس لاشیں دے تو وہ روزانہ ایک ہزار لڑکا نیا پیدا کریں گے ان سلاشوں کے ذریعے تو یہ والی بات کہ اس کے آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ شاید پہلی دفعہ رینجرز نے کوئی آپریشن کیا اور پہلی دفعہ یہ ایم کیم ختم ہو گئی یہ تیس سالوں سے الطاف حسین کی نہیں ہوئی نا ختم یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ الطاف حسین کا ہولڈ تھا وہ سٹرانگ تھے تب آپ الطاف حسین کے خلاف نہیں بولے دوزار سولہ میں جب الطاف حسین کا ہولڈ ختم ہوا تب آپ الطاف حسین کے خلاف بولے نہیں ہولڈ ختم نہیں ہوا دوزار سولہ میں الطاف حسین صاحب کا میں جس دن آیا ہوں اُذن نائنزرو کھلا ہوا تھا میں جس دن آیا ہوں ان کے پاس ایک ایم پی ایس تھے میں جز دن آیا ہوں ان کے پاس پچیس ایم ایس تھے میں جز دن آیا ہوں اس کے پاس ان کے پاس چودہ سالوں کا گورنر بیٹھا ہوا تھا میں جز دن آیا ہوں اس دن سارے سیکٹر انچارجز اپنے آفیسز کھول کر بیٹھے ہوئے تھے ان کے انڈیا کا سیٹ اپ چل رہا تھا ان کے آٹھ سینیٹر تھے ان کے جو ساؤس افریقہ کا سیٹ اپ چل رہا تھا اور میرے آنے کے چھے مہینوں آٹھ مہینوں سات مہینوں کے بعد وہ پریس کلپ پہ آٹھ دنوں سے ب دو کرتالی کیمپ لگا ہوا تھا رینجرز کے آفس پر اٹیک کرنے کے لیے جانے کے لیے بولا جا رہا تھا اور خواتین اور مردوں بچوں کو لے کر بیٹھے تھے اور یہ بائیس اگس کا جو واقعہ ہے اے آر وائی کا آفس جلا دیا گیا تھا سما کے آفس پر اٹیک کیا گیا تھا وہاں پر پولیس والے مرے تھے یہ سٹریند تھی الطاف حسین صاحب کی جب میں آیا تھا ہمارے سات ساتی سات ساتی اس وقت تک چار لوگ ہمارے شہید کیا جا چکے تھے پی ایس پی کے کارکونان مارے جا چکے تھے تو ایسا نہیں ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں تینکیو بری مچ فور جوائننگ اس مصطفیٰ کمال صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آفر دو بریک نیوز بیٹ میں ایک بار پھر خوش آمدیت مجھے جوائن کی ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے سابق سینئر رینڈم ہے ایمکیو ایمکی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے کیونکہ ہم سانیہ ہیں بلدیا ٹاؤن کے حوالے سے جو جی آئی ٹیا اس کی بات کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ابھی میں گفتگو کر رہا تھا کافی دیر میں نے ان سے پوچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دہشتگردی کا واقعہ تھا یا پھر یہ ایک سانیہ تھا حادثہ تھا اور مجھے کوئی کلیر کٹ آنسر ان کی طرف سے نہیں ملا انہوں نے کہا بہت ساری معلومات میرے پاس ہیں لیکن میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا لیکن یہی سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کی نظر میں آپ کے خیال میں آپ کے اپنینن میں جی آئی ٹی رپورٹ آپ نے پڑی ہوگی یہ سانیہ تھا حادثہ تھا یا یہ دہشتگردی کی کاروائی تھی سب سے پہلے تو میں اعتشام بھائی آپ کو یہ بتا دوں کہ میری فہم میں اور میری اقل میں یہ بات نہیں آتی مجھے یہ حضم نہیں ہوتی کہ کوئی انسان بھی بے گناہ معصوم دو سو ساٹھ مزدوروں کو فیکٹری میں کام کرنے والوں کو زندہ جلا دے کوئی بھی یہ کریں میں میرے لئے بڑا مشکل ہے اس کو یقین کرنا پہلی بات اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر میرے ساتھ کام کرنے والے ایسا کام کریں جن سے میں کبھی یہ توقع نہ کروں وہ کوئی اور چھوٹا موٹا کرائم کر لیں کسی سے زبردستی پیسے لے لیں یہ تو میری بات سمجھ میں آتی ہے لیکن میں اس امکان کو مکمل طور پر خارج بھی نہیں کر رہا اب جب کے جی آئی ٹی یا یہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو یہ بھی میں نہیں مان سکتا کہ زبردستی کسی کو فسانے کے لیے جان بوچ کر جی آئی ٹی میں اس طرح کسی بھی ایم کی ایم کے سابق عودے دار کے ساتھ اس واقعے کو جوڑا جا رہا ہے تو میں اس کو بھی مسترد نہیں کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ابھی کنفیوز ہیں آپ کو نہیں پتا کہ سچ کیا ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کو نہیں پتا اچھا ایک بات جو آپ نے کہی اس لیے ڈاکٹر صاحب ایک بات جو آپ نے کہی ایک بات اہم ہے ایک بات اہم ہے ایتشاں بھائی ایک بات اہم ہے کہ جو اس وقت ہم حکومت میں تھے تو ہم تو کمپنسیشن کے وقت اس معاملے میں بیچ میں آئے تھے جب گورنر ہاؤس ہمیں بلایا گیا تھا باقی وزٹ کیا تھا اہل خانہ سے ملیتے ہیں ان کے یہ ساری صورتیال تھی لیکن اس وقت جو ریپورٹ آئی تھی وہ بھی حکومت کے اور ریاستی ادارے تھے اور انہوں نے اس وقت اسے حادثہ قرار دیا تھا اچھا وہ ایک ریپورٹ ہے اور اب یہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ ہے اور یہ پانچ سال کسی نے اپنی کرسی کے کرسی کے نیچے دبا کے رکھا ہے اس ریپورٹ کو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا ڈاک سب آپ یہ فرما رہے ہیں ڈاک سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو ریپورٹ آئی تھی وہ بھی حکومتی ریاستی اداروں کی طرف سے آئی تھی اور اس میں اس کو حادثہ قرار دیا تھا میں اپنے انٹرو میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوا ہوں کہ جو ابھی کی جی آئی ٹی ریپورٹ ہے وہ کس طرح سے یہ ثابت کرتی ہے اپنی فائننگز کے ذریعے کہ جو پہلی ایف ای آر درچ کی گئی تھی وہ جھوٹی تھی وہ غلط تھی اور غلط طریقے سے اس معاملے کو حادثہ ڈیکلیئر کیا گیا تھا اور شواہد کے ساتھ انہوں نے بات کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دہشتگردی کی کاروائی ہے مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو پیراگراف تھرٹین کا حوالہ دوں جو کہ پنجاب فورینزک سائنس لیبورٹری کی ریپورٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کیوں یہ حادثہ نہیں ہو سکتا اور یہ دہشتگردی کی کاروائی ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں جی آگ لگائی گئی تھی کیونکہ الیکٹرک شورٹ سرکٹ کے کوئی شواہد نہیں ملے کوئی الیکٹرک شورٹ سرکٹ نہیں ہوا تھا نمبر ایک نمبر دو ڈس کانٹینیوز پیٹرنز پیچز آف فائر شو فائر ارپشن پوائنٹس و ملٹپل یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پر شورٹ سرکٹ تو ہوتا ہے تو ایک جگہ پر آگ لگتی ہے اس کے بعد وہ پھیل جاتی ہے جدر جدر آگ پھیلے گی وہاں پہ اپنا ٹریس اپنا نشان چھوڑے گی وہ کہتے ہیں کہ نشان نہیں تھے یعنی کہ گراؤنٹ فلور پہ آگ لگی ہے تو اس کے نشانات وہ نیچے نہیں جاری ہے بیسمنٹ میں بیسمنٹ میں گراؤنٹ فلور پہ آگ لگ گئی فرس فلور پہ آگ لگ گئی سیکنڈ فلور پہ آگ لگ گئی تو جو اتنے کونوں میں آگ لگی سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آگ لگی نہیں تھی آگ لگائی گئی تھی دیکھیں اتشاء بھائی میں نے کیا کہا کہ میں یہ بھی نہیں یقین کر سکتا یا مان سکتا کہ کوئی بھی ادارے اور ادارے کے تفتیش کرنے والے ہم سب ایک ہی ملک شہری ہیں اور بہرحال ایک انسانیت کا احترام تو ہم سب کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک دوسری کے لیے ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا کوئی جھوٹا الزام کسی صرف سیاسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگایا جائے میں میں نے اس کو بھی خارج ذمکان قرار دیا اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں میں اس جی آئی ٹی کی ساری پریلیمنری فائنڈنگز کے اس ست تک ساتھ ہوں کہ اب یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے اور اس پر مقدمات بننے چاہیے معاملہ عدالت میں جانا چاہیے وہاں اسے عدالت میں تو ہے نا ڈاک سب عدالت میں ہے دوسرا مجھے یہ فرمائیے گا آپ نے کہا کہ پہلی ایف آئی آر میں سن تو لیں نا ڈاک سب میری بات تو سن لیں میری بات تو سن لیں میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں کی پوری بات سنوں گا ڈاک فاروق ستار سب پوری بات سنوں گا آپ نے کہا کہ پہلی جو ایف آئی آر تھی اس میں ملزمان کو بری کیا گیا پہلی ایف آئی آر تو بچارے مالک مالکان جو تھے فیکٹری کے ان کے خلاف درج ہو گئی نا سر چوکی داروں کے خلاف سٹاف کے خلاف یعنی کہ بلدیا ٹاؤن آ فیکٹری جو تھی اس کے مالکان سے بھتا مانگا گیا انہوں نے بھتا دیا نہیں انہی کے خلاف یہ کاروائی ہوئی فیکٹری جلا دی دھائی سو مزدور بچارہ جل کے راک ہو گیا اس کے بعد پھر مالکان کے خلاف ایف آئی آر ہوتی اور جائی ٹی اے کہتی ہے کہ پھر فرنٹ مین جو تھے اماد صدیقی کے ان کے ذریعے سے پندرہ کروڑ دیے گئے ایف آئی آر کو ختم کرنے کے لیے تو اس ایف آئی آر کا حوالہ آپ نہ دیں تو بہتر ہے کیونکہ اس کے حوالے سے تو بہت شکوک و شبہات ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر لکھا گیا ایم کیو ایم کے ایک منسٹر نے تھانے جا کے کروائی تھی یہ کون سے منسٹر تھے بائی دو دیکھیں میری بات سنیں اتشام بھائی آپ بھی جو آپ نے پڑھا اور سمجھا آپ اسی پہ چل رہے ہیں میں نے تو اپنی پوری گفتگو میں ایف آئی آر کا نام ہی نہیں دیا میں نے پہلی ریپورٹ کا نام دیا اور پہلی ریپورٹ آنے سے بہت پہلے ایف آئی آر جو جھوٹی بنی تھی وہ تو وڈرو ہو گئی تھی وہ تو ایف آئی آر خلط کٹی تھی جو مالکان پر کٹی تھی بالکل اور جنہوں نے بھی ایسے محرکات بنائی تھی وہ بھی انصاف نہیں تھا کہ اگر تیہ نہ ہو کہ حادثہ ہے ابھی تو تیہ ہی نہیں کہ حادثہ ہے یہ قتل امد ہے سازش ہے انسانوں کی جانوں سے کھیلا گیا بھتہ مانگنے اور نہ دینے پر یہ سب کچھ کیا گیا یہ باتیں تو بعد میں ساری آ رہی ہیں لیکن جو پہلی ریپورٹ بھی آئی ہے اس میں شورٹ سرکٹ کا ہے اور پہلی ریپورٹ ایف آئی آر واپس لے جانے کے بعد آئی ہے تو اس لیے جو آپ ایف آئی آر سے جوڑ رہے ہیں میں اس ایف آئی آر کو تو دیفنٹ کری نہیں رہا اور اس ایف آئی آر کی بنیاد پہ تو پہلی ریپورٹ بنی نہیں ہے ہم آگے چلتے ہیں وہاں میں اور آپ ایک ہی پیش پر جو پہلی پہلی انکوائری جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں ایف آئی آر کے بعد اس جی آئی ٹی نے اس کو بھی رد کیا ہے انہوں نے اس کو بھی رد کیا ہے اور کیوں رد کیا ہے میں آپ سے ارس کرتا ہوں دیکھئے دیکھئے انہوں نے کہا جی جی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے فورٹی تھری سیشنز کی ہیں اس فرسٹ انویسٹیگیشن کو پروس کی ہے ترتالی سیشنز ہم بیٹھے ہیں ہم نے جائے وکوہ کو چھے دفعہ اس کا دورہ کی ہے گواہان کی شہادتیں اگزیمن کی ہیں چالیس کے قریب وٹنسز کی تمام شواید دیکھے پرکے چشمدید گواہوں کو سنا دیکھا واقعاتی شہادت ریکارڈ کی دوکیمنٹری ایویڈنس ٹیکنیکل ایویڈنس کیمیکل ایگزیمنہ ریپورٹ کرائیم سین انسپیکشن ریپورٹ الیکٹرک انسپیکٹر ریپورٹ ایف آئی اینکوائری ریپورٹ ویڈیو فرینزک ریپورٹ جیڈیشل کمیشن ریپورٹ پنجاب فرینزک سائنس لیبورٹری اور رزوان قریشی کے انکشافات اور اعترافی بیان تو ان سب بنیادوں پر یہ والی جی آئی ٹی آئی ہے دوکس اپ تو آپ کو کونسی زیادہ مستند لگتی ہے دیک میں نے دیکھیں میں نے تو اس جی آئی ٹی کو پرائیم فیسی مسترد ہی نہیں کیا اور جو کانٹنٹ آپ پڑھ رہے ہیں یہ سارے کانٹنٹ ظاہر ہے کہ میں نے بھی دیکھے ہیں اور میں نے کہا کہ میرے فہم میں نہیں آتا کہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے لیکن اگر اس جی آئی ٹی کی فائنڈنگ میں ہی ساری باتیں ہیں جی آئی ٹی از خود کوئی ثبوت نہیں ہوتی جو کیس کوٹ میں چل رہا ہے وہ ہائی کوٹ میں ہے اور ہائی کوٹ میں اس لیے ہے کہ جو پنسیشن نہیں ملا کچھ انجیو سپائلر اور دوسری وہ گئی تھی اور وہاں پر یہ والی بات آئی کہ رزوان قریشی کے کسی دوسری جی آئی ٹی کے سٹیٹمنٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ رحمان بھولا کو اس نے سنا ہیئر سے کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو کام بل دیا ٹاؤن کے ایم کی ایم کے لوگوں نے کیا اور وہ ایم کی ایم کا اس وقت سیکٹر انچارج تھا جس کو رزوان قریش پھر یہ ساری باتیں کھلی اور یہ دوسری جی آئی ٹی بنی یہ والی جی آئی ٹی جس کے ہم بات کر رہے ہیں تو میں اس سارے واقعے اس کی ٹریل میں اس کو ڈینائی کری نہیں رہا آپ نے کہا کہ آپ کے فہم میں نہیں آتا فاروق ستار صاحب آپ نے کہا کہ فہم میں نہیں آتا کہ کوئی بھی انسان ایسا کام کیوں کرے گا لیکن سر جس کراچی میں آپ رہے حکومتوں کا حصہ بھی رہے اور جس کراچی میں آپ نے آنگ کھولی زندگی گزاری اسی کراچی میں دہشت گردی ہوئی فرقہ وارانہ فسادات ہوئے بھتہ خوری ہوئی سانیہ بلدیہ ٹاؤن ہوا بارہ مئی ہوا اسی کراچی میں نو گو ایریاز بنے اسی کراچی میں صحافیوں کے مرڈرز ہوئے اسی کراچی میں ٹاگٹ کلنگ ہوئی اسی کراچی میں رو سے تعلقات اور ٹریننگ اور ٹورچر سیل اور اغوا برائے توان کی وارداتیں اسی کراچی میں نو گو ایریاز بنے اسی کراچی میں لوگوں کے گلے کٹے اسی کراچی میں لوگوں کے سر کاٹ کے ان سے فوٹبال کھیلا گیا سروں کو کھمبوں پہ لٹکایا گیا تو یہ آپ کے فہم میں کیوں نہیں آتا ڈاک صاحب جب اتنا کچھ کراچی میں ہوا دیکھیں زندہ جلانا بے قصور بے گناہ جو مزدور ہیں جو کام کر رہے ہیں چاہے اس میں کلیریکل اسٹاف بھی ہو اچھا دیکھیں میں آپ کو صرف پریزمٹیولی بات کر رہا ہوں مفروضے کے طور پر کہ بھائی موٹیف آف مرڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا حکم چل رہا ہے اور وہ حکم کوئی نہیں مان رہا ارے بھائی جو حکم نہیں مان رہا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے باپ کی جاگیر ہے اور آپ کو اس فیکٹری سے فرض کر لی اتنا بھتتا چاہیے تو وہ تو مالک نے دینے سے منع کیا ہے نا اس معاملے میں اگر آپ on the face of it دیکھیں تو آپ کے خیال میں تو آپ کا قصوروار اور آپ کا ملزم تو مالک ہے وہ دو سو ساٹھ مزدوروں کا ایچ سارے معاملے سے کیا لینہ دینا اور اگر آپ یا آپ کے جیسے لوگ جو اتنے سالوں سے کراچی میں جو ساری باتیں آپ گل دیکھیں دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو کیسے انڈورز کر سکتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام میں اس جائیٹی کے بیس پر میں انڈورز کر دوں میں یہ چاہوں گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اب بعد جب اتنی کھل کے سامنے آئی ہے اور یہ ساری باتیں مستنت اداروں کے ایسے تفتیشکار تحقیقاتی افسروں نے کی ہے اور یہاں بات آگی اسے اب پولٹیسائز کر کے ایمکیو ایم کی لیگیسی جس میں ہزاروں اچھی باتیں تھیں اور اس میں کئی اس طرح کی خراب باتیں بھی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اب ایمکیو ایم کا کوئی بھی اہدے دار اللہ نہ کرے ایمکیو ایم کا کوئی بھی وزیر اوپر کا نیچے کا کوئی لیول کا بھی اب اس معاملے پر وہ ملوث ہے اور یہ قتل احمد ہے اور یہ سازشی جو ساری باتیں جو فارنسک آپ ریپورٹ بتا رہے ہیں جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ تو عدالت میں تو خود ساری چیزیں جی آئی ٹی کے ساتھ ہیں وہ کورابرٹیو ایویڈنسز سارے ثبوت کے ساتھ جائے گی نا پھر آپ ڈیفینڈ بھی نہ کریں نا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پھر آپ یہ بھی نہ کریں یہ کہ میرے میرے نہیں آپ نے کہا نا کہ میرے گمان میں نہیں آتا کہ کوئی بھی انسان ایسا کرے گا ڈھائی سو مزدوروں کے خلاف جو معصوم ہے اس کا مطلب یہ بات کہاں ہوئی اس کا مطلب یہ کہاں ہوئی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں وہ کر ہی نہیں سکتے میں نے یہ کہاں کہا چلیے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں تو اکثر مجھے فرمائیے گا کہ دو ہزار بارہ میں جب یہ واقعہ ہوتا ہے مجھے فرمائیے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات مان لی دو ہزار بارہ میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی چار سال تک اب ڈیپیٹی کنوینئر رابطہ کمیٹی ایم ٹی ایم رہے ہیں اور جب یہ ایف ای آر پہلی والی درج ہوتی اور اتنی زیادتی ہو رہی تھی ایک تو مطلب کہ وہاں پہ آگ لگ گئی مبینہ طور پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عدالت کا فیصلہ جب تک نہیں آتا ہمیں مبینہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد ایف ای آر مالکان پہ ہوتی ہے سٹاف پہ ہوتی ہے چوکیدار پہ ہوتی ہے پھر پہلی ایف ای آر میں موقع سے ملنے والے شواہد کو ایکسپرٹ اپینین کے لیے بھیجا ہی نہیں جاتا پھر میدے سے سیمپلز کلیکٹ نہیں کیے جاتے لاشوں کے تاکہ یہ ڈیٹرمن نہ ہو سکے کہ کوئی کیمیکل سبسٹنس استعمال کیا تھا آگ لگانے کے لیے نہیں کیا تھا جس کے امکانات اس جی آئی ٹی میں کہے گئے ہیں کہ ہیں کہ کیمیکل سبسٹنس استعمال ہوا تھا کیونکہ مختلف اطراف میں آگ لگی تھی اس کے بعد ڈی وی آرز کو پراپلی منٹین نہیں کیا جاتا جیو فینسنگ نہیں کی جاتی ریکارڈز نہیں ٹریس کیا جاتے رکھے جاتے تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا سر آپ کی پارٹی کے اوپر ایک الزام بھی آرہا تھا تو وائی دیڈیو ناٹ میک شور ایز ڈیپیٹی کنوینیر رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم کے میرٹس پہ تفتیش ہو اگر میرے اتنا سا بھی گمانے میں ہوتا جو میری اپنی تفتیش تھی یا جہاں میں نے معلومات کی اور جو اہل خانہ تھی ان کے ان سے ملا میں جو لوگ شہید ہوئے جہاں بھاق ہوئے جل گئے تو مجھے کہیں کسی نے اتنا سا بھی یہ شک و شبہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ معاملہ اس کے پاس منظر میں ہے اور پھر دیکھیں ساری چیزوں کا آپ کو نہیں پتا تھا مالکان کے ساتھ یہ ہو رہے آپ کو نہیں پتا تھا جوٹی ایف آئی آر درچ ہو رہی ہے دیکھیں جوٹی ایف آئی آر تو جب واپس لی گئی نہیں دیکھیں وہ تو وہ میرے علمیں نہیں تھا لیکن جب ہو گئی اور اس کی واپسی کی بات ہوئی اور ساری بزنس کمیونیٹی نے کہا کہ ابھی تحقیقات نہیں ہوئی تو مالکان کے خلاف بھی یہ جی آئی ٹی جو کہتی ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ایم کیو ایم کے ایک سٹنگ منسٹر نے مالکان کے خلاف تھانے جا کے ایف آئی آر کرائی اور اس کے بعد ان کی زمانت خارج کروانے میں اپنا اثر الرسوخ استعمال کیا اور اس کے بعد پھر اپنے فرنٹ مین کے تھرو پندرہ کروڑ لیے ایف آئی آر کو ختم کرانے کے لیے مالکان کے خلاف آپ نام لینا پسند کریں گے کہ کس سٹنگ منسٹر کے اوپر الزام ہے میں نے میں نے میں نے یہ والی سطر نہیں پڑی کہ ایم کیو ایم کے کسی منسٹر سٹنگ منسٹر نے تھانے میں جا کے جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوائی مالکان کے خلاف یہ والی سطر میں نے نہیں پڑی خیر میں دیکھوں میں دیکھ لوں گا آپ مجھے ریفر کر دیجئے گا پروگرام کے بعد میں اپنی تحصیح کر لوں گا ہاں لیکن یہ والی میں نے یہ تو آپ مانتے ہیں کہ انفلونس کے بارے میں آپ نے پڑا کہ اثر استعمال کیا اثر استعمال کیا اپنا دیکھیں سنیں وہ انفلونس کیا ہے کہ پرائیم منسٹر who was sitting at the back ان کی پارٹی کے منسٹر نے پیسے لے کے یہ فائر ویڈرو کی آپ غور سے پڑیں وہ شاید ایم کیم پر نہیں آتا اس کا مطلب اس میں پیپلز پارٹی کی طرف بات کی بات ہے نا سر لیکن اس سے پہلے جب مالکان پر فائی آئی ہوئی تو ایم کیم کے sitting minister کا ذکر ہے کہ ان کے کہنے پر مالکان پر فائی آئی آئی اس کے بعد مالکان نے پرائیم منسٹر سے رابطہ کی اور پرائیم منسٹر کے کہنے پر فائی آئی آئی خارج کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد ایم کیم فال ہوئی تو پھر پرائیم منسٹر بھی پیچھے ہٹ گئے یہ جی آئی ٹی رپورٹ میں لکھاوا ہے نہیں نہیں جو جو دیکھیں جی آئی جے آپ کی تصحیح ہو جائے گی لیکن آپ کی پہلی بات کہ میں تصحیح اپنی کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انفلونس یوز ہوا اور مالکان کے خلاف کٹی تو میں کب منع کر رہا ہوں کہ منسٹر ہو اہدے دار ہو کارکن ہو جس نے اس درندگی وحشت بربریت میں حصہ لیا اور کسی گناہ اور جنب کو کھاپنے کے لئے تب کیوں نہیں آپ نے کیا آپ نے کیا آپ تا کمیٹی سر آپ کے انڈر سارے آتے تھے سر اس لئے ایتشام بھائی اس کا مطلب ہے کہ کنڈیم انہرٹ مجھے پتہ ہی نہ ہو ابھی بھی ان لوگوں کو سب کو جن پر الزام آ رہا ہے کوٹ کو سننا ہوگا وہ گوائیاں چلیں گی میں ڈیفینڈ نہیں کروں میں آپ کو پاکستان کا جو جو پی سی پی ہے جو جو ہمارا جو سیویل کو جو کوڈ ہے اس کا بتا رہا ہوں سی آر پی سی اور جو پی سی پی تو وہ اس میں تو یہ پروسیس ہوگا لیکن میں کب کسی کو ڈیفینڈ کروں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں چلیں مجھے یہ بتائیے گا چونکہ ایک سننا نہیں نہیں پہلے پوری بات سن لے نہیں نہیں ایتشام بھائی سن لے تو مطلب میں بھی سب کے جو میرے مخالفین کہہ رہے ہیں میں بھی ان کی ہاں میں یہ فورنسک ریپورٹ آنا یہ انویسٹیگیشن ہونا یہ ساری چیزیں شواہد لے گئے بھائیلا برادرز نے پھر بیان دیا ویڈیو پہ دوبائی سے تو یہ باتیں آگے بڑی میں پہلی ریپورٹ کے بعد بھائیلا برادرز سے نی یوک میں ملا کمال انجم پی آئی بی کا میرا ایک ذمہ دار تھا نی یوک میں اس نے مجھ سے ملوایا میں نے کہا اللہ کے واسطے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اگر یہ سچ ہے کم از کم مجھے بتا دیں میں آپ کو انصاف دلا ہوں تو انہوں نے کیا کہا ٹیس کروڑوں پہ پہلے مانگے نہیں دی سن انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہو آپ یقین میں یہ ہلفیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو ہلفیا کہہ رہا ہوں یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں یہ جی ایٹی سے پہلے کی بات کر رہے ہیں دوہزار بار ہے تو دوہزار تیرہ دوہزار تیرہ کی بات ہوگی دوہزار تیرہ کی بات ہوگی میں میں اس وقت اس کی یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ وہ بہت زیادہ انگر پریشر تھے ڈرے ہوئے تھے ان کی فیکٹری میں آگلہ گادی مزدور جل گئے سر اس کے بعد انہیں پہ پرچا ہوگی ہے اس کا مطلب نہیں پرچا ختم ہو چکا تھا جب وہ نی یوک پہنچے تو پرچا ختم ہو چکا تھا وہ علی بات ہو چکی تھی اور وہ بھی غلط تھا میں اس بات کو مانتا ہوں ساری بزنس کمیونٹی اٹھ کر آ گئی تھی اشیر طلبات صاحب کے پاس گورنر صاحب ایک ایک اور سوال ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال اس جی ایٹی میں لکھا ہے کہ پارٹی پالیسی تھی ایم کیو ایم کی بتا لینا پارٹی پالیسی تھی ایم کی ایم کی بتا لینا دیکھیں اگر پارٹی پالیسی تھی میں ڈپٹی کنوینئر رہا ہوں میرے ذریعے سے کبھی حکم نہیں آیا کہ بھئی یہ کرنا نہ میں نے دیا نہ رابطہ کمیٹی نہ پروف کیا نہ میں نے کسی اور ڈپٹی کنوینئر میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ آپ کے ذریعے سے نہیں ہوا ہوگا لیکن حماد صدیقی کے حوالے سے جن کا نام ہے جی آئی ٹی میں کہ انہوں نے رحمان بھولا کو کہا انہیں کو بیس کروڑ بتا دے کیا حماد صدیقی التاف بھائی سے ڈیریکٹ تو نہیں تھے آپ کو نہیں پتا لگتا تھا حماد صدیقی التاف بھائی سے ڈیریکٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے دیکھیں دیکھیں کسی کا بھی فون کال کا ریکارڈ اور ڈیریکٹ ہو سکتے ہیں یہ جو ایم کی ایم کے فاؤنڈر ہیں ان کا یہ دیکھیں میں ہو سکتے کہ وہ تو ہر لیول کے کارکون سے رابطہ رکھ سکتے تھے کسی سے بھی فیڈبیک لیتے تھے کسی کو بھی کوئی کام دیتے تھے اور بھتوں کا بھی کہتے تھے بھتوں کا بھی کہتے تھے دیکھیں نہیں مجھے کسی نے آکے نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھتا لینا ہے فلانے کہ بھتا لینا ہے فاروق بھائی یہ پالیسی ہے آپ کی اپنی ایک observation بھی تو ہوگی نا آپ ڈاکس آپ اتنے سینئر پالیٹیشن ہیں التاف بھائی حماد صدیقی کو کہتے ہوں گے کہ جی بھتا لے کر آؤ یہاں سے یہ کیسے چلتا تھا ہمکیوں لندن کیسے چلتا تھا التاف بھائی کی اتنی properties وہاں پہ شہانہ شہانہ قسم کا ان کا living lifestyle جو ہے یہ afford کیسے کرتے تھے وہ ذریعہ آمدن کیا تھا التاف بھائی دیکھیں دیکھیں بہت ساری باتیں اور سوال آپ کا ایسا ہے وہ retrospect میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج کے اس محول میں میں یہ کہوں کیا اس زمانے میں میرا شک تھا اور میں نے کوشش کی معلوم کرنے کی لیکن اگر مجھے معلوم نہیں ہوا تو میں کہوں کہ نہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے تو دیکھیں اس کا کوئی فائدہ ہے ایک چیز ہے ہم 22 اگس کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں اسی لیگیسی میں ہمیں بار بار دھکیلا جاتا ہے اور میں اگر اس زمانے میں جب پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا تھا آج جو چیزیں سامنے آری ٹھوس ٹھوس باتیں کیسے سامنے آئیں سر اس لیگیسی میں کیوں نہ دھکیلا جائے اس لیگیسی میں کیوں نہ دھکیلا جائے اس لیگیسی کی بنیاد میں لوگوں کے پیاروں کی لاشیں ہیں سر سر اس لیگیسی کی بنیاد میں ڈھائی سو بندہ جل کر جا بہک ہوا ہے اس لیگی کی بنیاد میں ٹارگٹ کلیں گے سر آپ تذیہ نگار ہیں آپ اینکر ہیں آپ جج نہیں ہیں میں بھی جج نہیں ہوں اس ملک میں غدداری کا الزام ہو میں تو جی آئی ٹی کا حوالہ دے رہا ہوں اس لیے میں جی آئی ٹی کے جو خانونوں عمران فاروق قتل کیس میں اطاف حسین کو گلٹی ڈیکلیئر کر دیا نا سر عمران فاروق قتل کیس میں میری باس انہیں دیکھیں اے تشام بھائی آپ بھی اپنی مرضی کی چیزیں ساری لے رہے ہیں اور میں اگر اس کے خلاف بولوں گا تو لگے گا میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں میں ان کو نہ بچا رہا ہوں نہ فسوا رہا ہوں نہ کسی کو بچا رہا ہوں میں چاہتا ہوں آپ سچ بولیں چاہے کوئی بچے چاہے کوئی فسے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں داکٹر فاروق ستار سے کیونکہ داکٹر فاروق ستار متوسط تبقے کا ترجمان ہے داکٹر فاروق ستار نے اپنی ساری زندگی پالٹکس کو دی کراچی میں کوئی فسے کوئی بچے سر آپ سچ بولیں دیکھیں میری بات سنیں میں کنڈیشنلی سچ نہیں بولوں مجھے جو سچ بولنا ہے مصطفیٰ نے تو آپ کے سامنے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں انہوں نے کہا کہ میں کسی موقعے پر بتاؤں گا میرے علمیں ہیں لیکن جو میرے علمیں ہیں میں کوئی چیز نہیں چھپا رہا بھائیلا برادر سے ملاقات ہوئی میں نے کسی کو ڈیفینڈ کرنے ہما صدیقی ایکس وائی زیٹ کسی کو بچانے کے لیے نہیں کی لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمارے قانون اور قانون کا استعمال ہماری ای ٹی سی کوٹس ہماری جی آئی ٹی ان میں اکثر ای ٹی سی میں تو سزائے ہوتی ہے لیکن وہ ہائی کورٹ و سپریم کورٹ میں سسٹین نہیں کرتی کاش اللہ کرے ہمارا پروسیکیوشن ہماری انویسٹیگیشن اتنی سائنٹیفک ہو جائے اتنی مضبوط ہو جائے اور امران فاروق کیس بھی دیکھیں میں نے تو اسے مناسب اور ایک بہتر فیصلہ کرا دیا ٹھیک ہے ڈاک فاروق ستار صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے وقت میرے پاس بلکل ختم ہو گیا انشاءاللہ کسی اور دن تفصیل صاحب سے گفتگو کریں گے اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ